بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور قبلہ رحمن الرحمن 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 مطلب کہ آپ نے یوز نہ کیا ہو استعمال نہ کیا ہو نہ ہی اس کو پانی لگا ہو اچھا دفعہ جب بھی ہم چراغ لاتے ہیں تو پہلی اس کو پانی مطلب کے لگاتے ہیں تاکہ چراغ ابھی ٹوٹے نہ آپ نے کورا چراغ لینا ہے اور وہ ہی استعمال کرنا ہے آپ نے کورا چراغ لے کر اپنی اس کے در سرسوں کا تیل دال کر آپ نے اپنے بیک سائٹ پر یہ پچھلی سائٹ پر آپ نے رکھ لینا ہے وہاں برور پاک صاف کمرہ ہونا چاہیے جو میں نے اگربتی آپ کو بتائی تھی اگربتی کا طریقہ میں نے پہلے بھی پوسٹ کیا ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی تو وہ اگربتی آپ بنا لیجئے گا اگربتی کا استعمال کیجئے گا اس کا سفور کو ضرور مطلب کہ پہلے کرنے میں جلا لیجئے گا تاکہ خوشبو اور زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے اپنے بیچے لازمیں سرسوں کے تیل کا چراغ روشن کر لیجئے گا سائے کی گردن پر ٹک ٹکی بات کر جب آپ سرسوں کا چراغ کمرے کے اندر بغیر لائٹ کے ہونگے ہیں تو ایک سائہ آپ کا آگے ہوگا تو اس کی گردن کے اوپر ٹک ٹکی بات کر آپ نے اول آخر سو سو مرتبہ ٹھیک ہے آپ نے مدجہ زیل دروشی پڑھنا ہے ٹھیک ہے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے سو مرتبہ شروع میں اور اس کے بعد یہ جو آزائم یعنی یہ جو آیات میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر آپ نے یہ پڑھنی ہے آیات آیت کریمہ ہے مطلب کہ بس یہ جو آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھ کر بغیر کلام کی یہ سو جانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح صبح دس پجھے دھوک میں کھڑے ہو کر سائے پہ نظر جمع کر اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھیں درمیان میں اتالیس بار اسم یا لطیف پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھیں حمزاد نظر آئے گا اکیس دن کا عمل ہے ان چینل یقیناً کامیابی ہوگی اکیس دن کے اندر اندر آپ کو ضرور حمزاد نظر آئے گا تبارہ سے آپ ایک دفعہ پھر سننے سو مرتبہ اول مطلب کے آخر اور اول سو سو مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے درمیان جب آپ عمل کے لئے پیٹھیں تو آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ بغیر کسی سے مطلب کے بعد کیا ہوا تین سو ساٹھ مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ ان کنٹوں میں نے سوالے میں یہ آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد آپ نے بغیر کلام کیا ہوئے سو جانا ہے اور جب صبح ہوا کرے گی تو صبح پورے دس بجے روشنی سورج جو نکل آتا ہے پورے دس بجے آپ نے کیا کرنا ہے سورج کے نکلنے کے بعد آپ نے اپنا جو عمل ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سورج جیسے سورج کی دوشنی اور آپ کا سایہ نظر آنے لگ بڑے آپ نے اپنے سورج کے سامنے جب آپ کا سایہ آپ کو پتہ لگے کہ در میرا سایہ واضح نظر آ رہا ہے وہاں پر نظر اس کی کرتن پر جمع کر ٹھیک ہے اول آخر پھر دروشی پڑھنا ہے یعنی کہ شروع اور آخر میں پھر دروشی پڑھنا ہے اور ترمیان میں آپ نے ایک تالیس مرتبہ یا رتیف پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے تو حمزاد آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے نا یا حمزاد کا جہرہ آپ کو نظر آئے گا وہ آپ سے آسمان سے باتیں کرے گا ٹھیک ہے آپ نے ہی اکیس دن فرنا ہے انشاءاللہ اکیس دن کو حمزاد آپ کو آسمان پر نظر آئے گا اڑتا ہوا ٹھیک ہے تو پھر آپ کے آبراس آجائے گا تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس ویساً وعدہ قرار کر لے اور جیسے آپ بات اس سے کرنا چاہتے ہیں یہ وعدہ اقرار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لازمین کر لے اور خوشبوں سے آپ خوشبوں لگانا کبھی بھی نہیں آپ نے بولنا خوشبوں بکت سلوری ہے اور جب بھی رات وہ آپ نے امت کرنا ہے تو جب آپ نے پاک صاف ہو کر بیٹھ جانا کمرہ پاک صاف کر لینا پہلے اس کو جو میں نے اقربتی آپ کو بنانی سکھائی ہے اس کی پہلی اچھی طرح کمرے میں دھونی دے دینی ہے اور خود بھی اچھی طرح خوشبوں لگا کے اپنے گھر جانا ہے تو انشاءاللہ جیسے آپ چاہیں گے ویسے آپ مراد پائیں گے تو صبح کے دس پیجے کے بعد کبھی امرین نے آپ کو تفصیلن بتا دیا ہے دو مرتبہ بتا دیا ہے تو وہ بھی آپ کو لازمین کر لیجئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اسی ویڈیو میں اقربتی کا بھی جو ہر طریقہ شیئر کر دوں گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں نے یاد رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور کوئی بات نہیں سمجھاتی تو کمرٹس بوکس میں شیئر گئے گا اچھی باتیں کمرٹس بوکس میں کریں کیونکہ بری بات کمرٹس بوکس میں یا میرا نمبر مانگ رہا ہے یا اس طرح گناہ یہ بہت بری بات ہے پلیز اس سے اجتناب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پر نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ بسندہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی وضع پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو مہت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنرال موقعات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل بھی جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو عدربتی میاد کو بتاؤں گی کہ بہت ہی بلند اور بلند اعلیٰ قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزات مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگی کسی طرح کھینچتا ہے اس سے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگورت میں پھلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو عدربتی ہے ان کو تعلیم آپ وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چوتی سی بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لیے ہے آپ کی فائدے کے لیے ہیں بتاتی شروع کہ بہت عمل میں یا بہت عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی ہی دکایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر مشق بافرانت بخورے جلائیں بخورے کا مطلب بھوتا عدربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے عدربتی جلائیں ان کی عدربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ وہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب مرید دہن جو گھر میں پوٹ بارکت روٹی تک نصیب ہوتی وہ اتنی کی انتی عدربتی کہاں سکرید کر لائے اور کیسے جلائیں اس سے بے تضوئے خود اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کی ترویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر میند بتا ہے وہ کہاں سے کنی مہنگی یہ موش کو ذاکران اور یہ انبر کی خوشبوئے کہاں سے گھر پرید کر لائے انبر موش ہزار شوان اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آپ لیے جرائیں تک بھی کم ہیں ان کی خوشبوئے کہ جو میں آپ کو اغلبتی یا جو میں آپ کو سفور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتخائی بلند اور پیانا ہے یہ بہت کچھ چھوٹے ہیں موش وزار شوان اور توسری انبر اس سے کوئی بلند ہے وہ کوئی برکت بلند ہے آپ وہ والی اغلبتی وہ والی سفور بنائیں انشاءاللہ اچھا حاضرات جنات قریم آپ کو رام سے اپنے راست بلا سکیں گے قابل نہ کریں دوستی کر لیں جب آپ جیسے برتیں گے ویسا ستمس آپ کو سلام رہے تو آپ کو آج میں ایک ایسی اغلبتی بیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آل اور خوشبو دار ہوں ٹھیک ہے تو ان اقضاء تو آپ میں کیا کرنا سپوک دانے تو آپ کو پورا کمرہ 32 تو کیا احمیت رکھتی ہے کہ پورا کمرہ محقا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ سپوک بتائے جائے گا آپ نے گر چلانا ہے تو حضرات کو نظور اگر بتی جلالی جائے سیاہ کاجر بچہ باز بتھا لی گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسطر کے درمیان آپ بیٹھ جائے گا اور سیاہ ہی بنالی جائے گا اگر بتی گا یہ صفوق لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ یہ لی جائے گا تو وہ آپ میں لازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اگر بتی کا یہ بتانے جا رہے ہوں لیکن آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے کوئلے جناب بطن میں رکھتے کوئلے جناب کوئلوں کے اگر بتی صاحب کا دل جائیں استعمال کریں انہیں جا کے خشبو سے دور سے حضرات روح لکلار جن پری امزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں گے وہ اس خشبو کو دیوانے ہیں اگر سچ پچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصر کرنے اور پری کو حاصر کرنے اور اپنے نوازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے ہملاد کی بنیان چاہتے تو یہ سفور کبھی نہ بھول لے اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھول ایک دولہ سفید سندھے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل مکھا ایک دولہ دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چار دولہ کھل اجزاء ملانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کانٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں کرتی ہوں آپ پھر میلت رائے گانا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موطہ ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آتنے کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موطہ ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس آلہ ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے مبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دار جن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائرپل ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ بچھے سوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آگئی ہے تو جائرپل اگرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹنگ ایک خوشبودار غاز ہوگی اس کا نام ہدا پانٹناگ ٹیرہ ایک دولہ انہا خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک تو 20 زرند ایک خوشبودار غاز ہی نام ہے ایک دولہ اور 2 اکیس چین سہ س ایک دولہ وہ با 이� چین س اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو وڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت وردی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی تو اس لیے میں نے خوشش کر دیتی ہوں کہ مجھ سے بہت بہت خوشش کردی تو مجھ سے بہت سٹیک ہوگئی ہو تو آپ پھلی اس کو بنانے کے لیے میں وڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں بہتا ہم چین آپ تک میں بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بھی موضوع کر سکتے ہیں اس پر بہتا نام رکھے ہوں گے اپنا بہت زیادہ بیار رکھیں گے ویڈیو تو تل بھی ہوتی جا رہی ہے دعاوں میں ناد رکھیں گے اور اگر کسی دن کی سمجھنے ہی آرہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا اینٹو پنساری سے مل جو پہ تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کے کمی نہ ہو تو اچھا مکمل 22 میں چاہیے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں جی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دو پیپر کو اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اللہ ہے بلند ہے اور پیری چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر بکی باکمال ہے آپ ایدہ کا بنانے آپ کو دوبارہ پر بنانے خدہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقا موسیقا موسیقا